موسیقی 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 سویز سجاد پٹرولیوم ساروکی کا شاندار افتتاہ کر دیا گیا مہمان حسوسی ایم این اے چودری حسین اللہی نے اپنے دست مبارک سے فیتہ کار کر افتتاہ کیا دیگر معزیز مہمانان گرامی میں چودری عبداللہ یوسف ایم پی اے چودری شمرید اسلم بٹی چودری کمر عباس وڑائچ سینئر صحافی چودری زبیر احمد وڑائچ سینئر صحافی چودری فیصل وڑائچ سینئر صحافی کمر شزاد سینئر صحافی نیوز ایڈیٹر بہبر دنیا نیوز میرزا عادت سابقہ کونسلر چودری محمد اشرف چکنہ والی چودری نئی مسلم بٹی پیپسی ڈیلر کونسلر چودری راشد محمود راشد محمود بانٹ چودری شریف بانٹ چودری صدام آزم چودری تنویر بشیر چیئرمن چودری سجاد وڑائچ چودری اشرف وڑائچ چودری عمر ایڈوکیٹ ندیم چودری کیسر علی چودری ارفان ایڈوکیٹ کیسر زمان چکنہ والی چودری ناصر تارد چودری شکر اللہ چودری کیسر حافظ محمود انصر چودری احمد فراز چودری اکرم ساہی رزوان سندو ایڈوکیٹ چودری تصدق ریاض چودری کاشف اجاز چودری تارک رسول آصف رضا کنجا مزر راتور چودری امران نمبردار کنجان سینئر صحافی ایم شزاز جوسف سین نصار احمد وڑائچ خوجیاں والی سینئر صحافی ادنان اسگر بات سینئر صحافی محمد قاسم صحافی عبدالگفور سویت مطلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں فراد نے شرکت کی اس موقع پر شاویز سجاد پٹرولیم کے چیف اگزیکٹیو چودری سجاد احسن چکنہ والی چودری حالد محمود چودری شاویز سجاد چودری کیسر محمود چودری شکرولہ بان چودری گزمفر محمود خرل حرمش ازاد چودری تنویر چیما چودری صد پاہی نے آنے والے موجود مہمانوں کا پھلو کے ہار پہنا کر برپور استقبال کیا حبصورت اور پروکار تقریب میں حبصورت گوڑا دانس پیش کیا گیا اس موقع پر ایمینے چودری حسین علاہی نے شاویز پٹرولیم کے چیف اگزیکٹیو اور انتظامیہ کو حصوصی مبارک بات دی اور نیک حائشات کا اظہار کیا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالیں اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ان کا اس علاقے کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے ان کا پمپ بھی بڑے اچھے طریقے سے چلے گا اور یہاں بیٹھ کے صرف یہ کاروبار نہیں بلکہ اپنے علاقے کے مسائل کے لیے بھی بہتری کر سکیں گے اور جیدر ہمارے لائک ہوا انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اور کوشش کریں گے کہ ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادھر بیٹھے بیٹھے کافی عدد تک مسئلے حال کر لیتے ہیں لیکن جو میرے لائک ہوا وہ میں بھی انٹاچ رہوں گا اور کوشش کریں گے کہ یہ پمپ نہ صرف ایک کاروباری طور پر دیکھا جائے بلکہ ان کے لیے یہ ایک سیاسی ڈیرہ بھی ہو اس موقع پر شاویز پٹرولیم کی انتظامیہ نے آنے والے موجود مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہمارے لیے یہ بات باس سے مسرط ہے کہ وہ ہمارے پمپ پہ ادھر آئے اور انہیں ہمارا افتاہ کیا یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ادھر آئے تو انہیں ہماری خوشیوں میں چار چاند لگائے تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکال لیا السلام علیکم صاحب سے پہلے میں سارے مہمان نظرات کا شکریہ دا کروں گا اس کے بعد یہ پٹرول پمپ کے حوالے سے جو بتانا ہے نا وہ یہ بتانا ہے کہ اس میں ہم نے جتنا بھی مشینری کا سسٹم لگایا ہے وہ جدید جو ہے نا وہ ہم نے لگایا ہے امپورٹرڈ مشینیں ہیں میار اور مقدار جو ہے وہ بلکل انشاءاللہ انڈرڈ پرسن جو ہے نا وہ پورا ہوگا کسی قسم کی کسی بندے کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جو ہمارے کسٹمر اذرات ہیں ان کے ساتھ ہم برپور تاون کریں گے اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی شکایت یا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے نا ان کے لیے آذر ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم نے چودری اسینلائی صاحب کو دعوت دی تھی تو ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے ہیں اور کہا کہ ہم نے سی فورسی عوامی حدمت کے لیے یہ بزنس شروع کیا میار اور مقدار ہمارا وعدہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس پٹرول فیلنگ کے لیے جدید ترین ڈیجیٹل مشینیں امپورٹ کی گئی ہیں انشاءاللہ ہم عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے تو اقوات پر پورا اترتے ہوئے بہترین سروس مہیا کریں گے